آل رائٹ تو میں کالیج میں پڑھنے والا مزدور ہوں میں کالیج تو جاتا ہوں لیکن وہاں پر مجھے گھنٹا کو سنجھ نہیں آتا میں وہاں پر جاتا ہوں اس تیسی مراتا ہوں اور باپس گھر آ جاتا ہوں اور بات رہی کالیج کی پلیسمنٹ کی تو بھائی مجھے اس کی تو گھنٹا بھی امید نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ میں پیسے کیسے کماؤں گا کیونکہ ابھی تو مجھے کالیج میں بھی کچھ خریدنے سے پہلے دس وار سوچنا پڑتا ہے تو پھر کیا اسی چیز کا جواب ڈھونڈنے مجھے ایک سے دو مہینے لگ گئے اور ایڈ دی اینڈ میرے سنجھ میں کیوں نہ پڑھا ہے کہ ساتھ ساتھ ایک بزنس ہی کیا جائے اب اس کے بعد پھر میں ٹوٹ پڑا تھا ریسرچ کرنے کے لیے کہ میں بزنس کروں تو کروں کس چیز کا کیونکہ مجھے ایک ایسا بزنس کرنا تھا جس میں انویسمنٹ تو کم ہو اور پروفٹ کافی جادہ ہو تو کافی دنوں کی ریسرچ کے بعد مجھے ہاؤس کیپنگ پروڈکٹس کا بزنس ملا جس میں مجھے ایک جگہ سے پروڈکٹ اٹھانے تھے اور اپنے ہاں پہ سکول ہسپٹل اور ہوتلز میں پروڈکٹ سپلائے کرنے تھے کچھ لوگوں سے تو میں نے فون پر ہی بات کری اور کچھ لوگ کے پاس میں خود وزٹ کرنے کے لیے گا کہ ان کی پروڈکٹ کیسے ہیں پر اب میرے سامنے ایک اور پرولم کھڑی ہو گئی تھی کہ میں مال کہاں سے اٹھاؤں گا تو اس میں میری انڈیا مارٹ اور علی بابا نے کافی زیادہ ہیلپ کری جہاں سے مجھے کافی سارے ہول سیلرز کا نمبر ملا جن سے میں نے کال پر بات کری اور کچھ کے پاس میں خود وزٹ کرنے گیا جس میں سے ایک کے پاس میں گیا اور اس کے پروڈکٹ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئے کیونکہ ان کے پروڈکٹ کافی زیادہ پتھلے تھے اور فریگرینس بھی اتنی کچھ خاص نہیں تھی بٹ میں ان کے سامنے کچھ کہہ نہیں پایا تو میں وہاں سے سیمپل اٹھا کر اپنے سیدھا گھر پر آ گیا میں نے گھر آ کر کافی زیادہ سوچا پھر میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار چل کر دیکھ ہیلوں کی مارکٹ میں ان کا کیا ریسپونس رہتا تو میں اپنے یہاں کے سب سے زیادہ جانے مانے ریزورٹ میں چلا گیا میرے پروڈکٹ انہیں بلکل بھی پسند نہیں آئے وہاں پر جانے کے بعد جو مجھے سرمند گئی محسوس ہوئی اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ ریسرچ کرنی شروع کر دی اور پھر مجھے ایک اور مینفیکچر کا نمبر ملا وہ تھا روہینی میں جس نے اپنے پروڈکٹ کے بارے مجھے اچھے طرح سے سمجھایا اور اس نے اپنے مجھے سیمپلز بھی دکھایا جو کی قابل تاریخ تھے وہ کافی زیادہ تھک بھی تھے اور کافی زیادہ فریگرنس بھی اچھی تھی ان کی بٹ دلی میں جانے کے بعد میرے ساتھ ایک پرولم ہے میں جب بھی دلی میں جاتا ہوں وہاں پر جانے کے بعد میرے ساتھ ایک پرولم ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر میرے ایک دوست رہتا ہے جس کے پاتھ مجھے جانا ہی جانا ہوتا ہے تو روہینی سے سیدھا میں چلے جاتا ہوں اپنے دوست موکش کے بعد جو کہ وہی لکشمی نگر میں رہتا تھا اور بھائی لٹرالی وہاں پر جانے کے بعد جو مجھے آتے ہیں وہ میں بتا نہیں سکتا اور کمال کی بات تو یہ بھی تھی جس دن میں وہاں پر جاتا ہوں وہاں پر ہمارے ایک دوست کا برڈے بھی تھا اور اگلے دن پھر ہم سارے دوست کالکہ جی مندر بھی چلے جاتے ہیں تو یہی سب کچھ اچھے لمحے اپنے دوستوں کے ساتھ بتانے کے بعد پھر میں چلے جاتا ہوں اپنے گھر کے لیے اور اس کے بعد جو میں کم بیک کرتا ہوں بھائی لٹرالی مجھا ہی آ جاتا ہے شروع میں جب میں نئے سیمپل جگہ جگہ وزٹ کرنے جاتا ہوں تو شروع میں تو کوئی اتنا بڑا ریسپونس مجھے دکھائی نہیں دیتا اور پھر پتا نہیں بھائی ایک دم سے کیا جادو سا ہوتا ہے کہ مجھے دیرے دیرے آرڈرز ملے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو مجھا آتا ہے وہ میں پتا نہیں سکتا بھائی تو ایک جگہ سے تو آرڈر ہم نے لے لیا آپ چلتے ہیں دوسری اور اور وہاں پر دکھاتے ہیں اپنے سیمپلز کو اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ری ایکشن رہتا یا کیا آرڈر ہمیں ملتا ہے نہیں ملتا بھائی ہمیں لینا آرڈر دھندہ کرنا دھندہ چلو میرے پروڈکٹس لوگوں کو کافی زیادہ پسند آ رہے تھے جس کے بعد مجھے آرڈرز ملنے شروع ہو گئے تو پھر کیا تھا لوگوں کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے میں نے بھی وہاں سے مال بنگا لیا اور اگلے دن کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں نے سپلائی کرنا شروع کر دیا سو اب ہم دونوں چل رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا رہتا مارکنی بھائی بہت زیادہ کر رہا ہوں پر سے پہلے سب سے پہلے سو بیسکلی ہم اپنی پہلی لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں اور ہاں ایک بات اور بزنس کا سب سے بڑا اور مین رول ہے اور پہلا کہ آپ کو کبھی بھی شرمانہ بلکل بھی نہیں ہے اور آخر میں بس میں یہی کہوں گا کہ کبھی بھی ہم سب لوگوں کسی بھی ایک چیز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا رہنا چاہیے چلو اب ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی گیا